یہ معلوم ہے یوگی مروا دے گا میری جان کو بیسے قطرہ نہیں لڑوں گا چناؤں اگر اندو تو دو دکھا کر رہے تو پلپل نیوز کے نیوز رومز میں ہوں آپ کے ستارتھ ندی مقضب لگے گی آگ تو آئیں گے کئی گھر زد میں یہاں پر صرف ہمارا مکان تھوڑی ہے جی ہاں کچھ ایسی ہی تصویریں مطورہ سے آ رہی ہیں اور مطورہ میں جس طرح کے نفرت کی سیاست کو جرم دیا جا رہا ہے وہ کسی سے چہرہ چھپا ہوا نہیں ہے کیونکہ اعلان کیا گیا وشو ہندو پریشت دوارہ اور تمام ہندو وادی سنگٹلوں نے کھل کر کے سمرتن کر دیا ہندو مہا سبھا کا کہ چھے دسمبر کو وہ وہاں پر مرتیاں رکھ دیں گے پر ان کے اعلان کے پیچھے کی وجہ کیا ہے وہ بھی لوگوں کے سامنے آنا ضروری ہے کیونکہ ان کے باباؤں کا نام جو ہے وہ چھیرخانی میں درج ہو رہا ہے اور وہ بھی مطورہ کا ہی معاملہ ہے مطورہ میں ایک طرف تو پوری طریقے سے مسجد کو لے کر کے نفرت والی سیاست گودی میڈیا لگتار کر رہا ہے اور اپنا جو ایجنڈا ہے نفرت کا وہ لوگوں کے سامنے پر اس رہا ہے پر اس کے پیچھے کی گندگی کو چھپانے کی کوشش کی جا رہی ہے اصل میں ان راج نیتاؤں تورا جو ان کے بابا لوگ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں انہی میں سے ایک نام آتا ہے دیو مراری باپو کا جن کو چھپانی کے آروپ میں پولیس نے غسیڑتے ہوئے غرفتار کیا ہے ان کا سوشل میڈیا پر ویڈیو بھی وائرل ہو رہا ہے اسے آپ کے سامنے رکھوں گا پورا معاملہ کیا ہے اور کس طریقے سے معاملے کو الجانے کی جانبوجھ کر کے کوشش کی گئی ہے اسے بھی آپ کے سامنے پہلو در پہلو رکھوں گا پر اس سے پہلے ایک اپیل اگر یہ ویڈیو آپ یوٹیو پر دیکھ رہے ہیں تو یوٹیو پر ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے بیل آئیکن دبائیے تاکہ نئے ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ لوگوں کے ساتھ آجا کی جا سکے اور اگر یہ ویڈیو فیس بک انسٹا ٹوٹر پر دیکھ رہے ہیں تو انسٹا ٹوٹر پر ہمیں پولو کیجئے اور فیس بک کے پیج کو لائک کرنا نہ بھولیے گا اب دراصل کیا پورا معاملہ ہے اسے آپ کے سامنے رکھنے سے پہلے پولیس نے کس طریقے سے گھسیٹتے ہوئے دیو موراری بھاپو کو یہ رفتار کیا ہے مطورہ سے ان کے آواز سے پہلے ویڈیو پر نظر ڈال لیچے مجھے بھاسی پر چڑھا دونا بھائی را جنیتیا لگے میں چھنا ہوں لڑ رہا ہوں نہیں لڑوں گا میری جان کو بیسے کتھ رہا ہوں مجھے مالوں میں یوگی مروا دے گا میری جان کو بیسے کتھ رہا ہوں نہیں لڑوں گا چھنا مرہا ہمارے میں کوال دو ہی ہو کسے کرشو جانو مومی آندولان بھی نہیں چلا ہوں گا جو دھرمی کا ٹھکے دار چلا ہے اے مانا جی ایسا کوئی مکلہ اگر اندول تو دو دکھا کر رہا تو بڑا بڑا تو دوستوں آپ نے یہ ویڈیو دیکھا ویڈیو میں خلے طور پر دیو موراری باپو اپنے آپ کو بچانے کے لیے تمام ہتکنڈے ہوئے اپناتے نظر آئے ہیں جہاں ایک طرف وہ یوگی سرکار کو بھی کوس رہے ہیں اور جو انہوں نے گندہ خام کیا ہے جس گندگی کو انجام دیا ہے اس کی سزا نہ ملے تو اس کے لیے انہوں نے تمام ڈرامے شروع کر دیئے اس سے پہلے بھی جب پولیس انہیں گرفتار کرنے گئی تھی تو گلے پر چاکو رکھ کر کے ڈراما کرتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے کہ اگر گرفتار کیا گیا مجھے تو میں اپنا گلہ کھات لوں گا اور آج بھی جب پولیس انہیں گرفتار کرنے پہنچی تو وہ اسی طریقے کا ڈراما کرتے ہوئے دکھائی دیئے پر پولیس نے کس طریقے سے انہیں گرفتار کیا ہے غصیرتے ہوئے جیپ میں لے کر کے گئے ہیں یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گیا ہے آخر کار کیوں گرفتار کیا گیا ہے ان وجہوں کو جان لینا ضروری ہے مطرہ کے پجاری دیو مراری باپو پر ایک مہیلہ نے چھیڑکھانی اور جان سے مارنے کی دھمکی کا مقدمہ درج کر آیا ہے جس کے بعد پجاری ایک ویڈیو جاری کر آت مہتیا کی دھمکی دینے لگا مگر پولیس انہیں تھانے اٹھا لے گئی مہیلہ کا آروپ ہے کہ پجاری اسے لمبے سمیں سے پریشان کر رہا تھا دراصل مہیلہ نے پجاری کے خلاف چھیڑ چھاڑ اور جان سے مارنے کی دھمکی کا مقدمہ درج کر آیا تھا مہیلہ کا آروپ ہے کہ جب وہ اسکوٹی سے جا رہی تھی تب پجاری کے گھر کے سامنے لگے اونچی اونچی سپیڈ بریکر پر اسنتلت ہو کر گر گئی تب مہیلہ آسپاس کے لوگوں سے اس کو گلت بتانے لگی تب ہی پجاری آیا اور مہیلہ کو بھدی بھدی گالیاں دینے لگا ساتھی مہیلہ کو گلت طریقے سے چھوا اور دھککہ بھی دے دیا جس کے چلتے مہیلہ گر گئی جب پجاری کو پولیس گرفتار کرنے آئیں تو اس کا ڈراما الگ ہی تھا چھت پر کھڑے ہو کر وہ آتمہتیا کی دھمکی دینے لگے پجاری پولیس کے سامنے کہہ رہا تھا کہ اس کو غلط فسایا جا رہا ہے مہیلہ کا آروپ جھوٹا ہے آج تک مجھ پر کوئی غلط آروپ نہیں لگایا کیا مگر یہ مہیلہ پتہ نہیں کیوں مجھے پسانا چاہتی ہے پجاری نے تو مہیلہ کو ہی گھرے میں کھڑا کر دیا کہ وہ تو اکیلی رہتی ہے اور پتہ نہیں کیا کیا کرتی ہے مگر مجھ پر چریترہین ہونے کا آروپ لگا رہی ہے تمام ڈرامے کے بعد پولیس پجاری کو آشواسن دے کر اٹھا لے گئی مگر پجاری رونے لگا اور پولیس پر آروپ لگانے لگا کہ اس سرکار میں کوئی سرکشت نہیں ہے آپ لوگوں نے تو ویکاس دھوبے کو مار دیا جس کو لے جاتے ہیں مار دیتے ہیں پولیس نے آگے کہا کہ اس کے خلاف شڑینتر ہو رہا ہے میں تو صرف ہندوتوہ کو آگے لے جانے کا کام کرتا ہوں جن کی وجہ سے کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ آگامی چھے دسمبر ہونے والی شریف کرشن پدیاترہ کمزور ہو جائے مگر مہیلہ کا آروپ گمبیر ہے کہ پجاری اور اس کے کچھ دوستوں نے اسے پہلے سے ہی پریشان کر رہے ہیں 35 لاکھ روپے جو کی کوٹ میں چل رہا ہے کچھ دن پہلے ہی پجاری اپنے دوستوں کے ساتھ مہیلہ کے گھر گیا تو جان سے مارنے کی دھمکی کے ساتھ 10 لاکھ روپے کی بھی مانگ کرنے لگا مہیلہ نے بھی یہ شکایت کی کہ ابھی کچھ دن پہلے ہی پجاری نے اس کے پیچھے ایک چار پہیاں گاڑی لگا دی تھی جس میں پجاری کے ہی لوگ تھے ان تمام ماملوں کو دیکھتے ہوئے پولیس نے مقدمہ درج کر پجاری کو گرفتار کر لیا اس کے علاوہ مطھرہ کے پجاری دیو مراری باپو پر پہلے بھی ایک ماملہ درج کیا جا چکا ہے ان پر پیسے وصولنے کے لیے فرضی ٹرسٹ گٹھن کرنے کا ماملہ درج کیا گیا تھا فرضی ٹرسٹ بنانے کے ماملے میں دیو مراری باپو اور ان کے ساتھیوں کے خلاف آئی پی سی کی دھارہ میں ماملہ درج ہے تو کس طریقے سے یہ عوید وصولی کر رہے ہیں بہن بیٹیوں کے اوپر اتیچار کر رہے ہیں جس کی سمیہ سمیہ پر خبرے جو ہے وہ باہر آتی رہتی ہیں اپنے کوکرموں کو چھپانے کے لیے کبھی ہندو مسلم تو کبھی مندر مسجد کے نام پر باٹنے کی یہ تمام کوششیں کی جاتی ہیں پر اس خبر کو پوری طریقے سے دبا دیا گیا ہے پر اگر گوھر کیا جا رہا ہے فوکس کیا جا رہا ہے تو گیان باپی مسجد کو لے کر کے جو بڑکاؤ بیان بازی لگا تار دے رہے ہیں پر جو بابا نے کام کیا ہے اس کو پوری طریقے سے چھپانے کی کوشش کی جا رہی ہے یہ اصل سچائی ہے اور کیوں اس حدکنڈے کو امجام دیا گیا ہے وہ بھی تصویروں میں آپ کے سامنے ہیں میں ایسی ہی مترہ سے آ رہی ہر ایک اپ ڈیٹ آپ لوگوں کے ساتھ ساجہ کرتا رہوں گا دیجئے ازازت شکریہ